بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ ساب میرا نام ہے سید زینر آج میں آپ کے ساتھ جی ایک بہت مزدار سی ٹی کیک کی ریسپی شیئر کر لیں آئیوں اور جو کہ اتنے ایزی اور کم انگریرنٹس میں بن جانا ہے آپ کو فائنل اپ دے کے تو پتہ ہی لگ رہا گا تو سب سے پہلے جی چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ جی ایک کپ ہم نے اول لینا ہے آپ یہاں پہ بٹر کا نہیں استعمال کریں گے نہ ہے گھی کا یہاں پہ جی ہم نے اول لیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے دو کپ چینی جس کا میں نے پاوڈر بنا لیا دو کپ چینی لے اس کا پاوڈر بنا لینا اور وہ پھر شاری ایڈ کر دینی ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنے گے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو وہ تو میں آپ کا کہتی ہو زنگی حسان کر دے گا بہت اور جلدی سے آپ بن جے گا کیک اور اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ ہینڈ وکسر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب جی مین ٹیپ جو ہمارے کیک کو فلفلنس اور جو مزے دار بنائیں گے وہ ہے جی اگر یہاں پہ جی پانچ ادد اندیں ایڈ ہوں گے جو کہ دو کپ میدے کے لئے کافی ہے اور یہاں پہ جی ایک ایک آپ نے انڈا ایڈ کرنا اور اس کو بیٹ کرنا دو مند کے لیے پھر اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جی پہلے ایک لیدہ سے باول میں میں انڈے کو جی توڑ کے چیک کروں انڈا کھڑا تو نہیں کیونکہ گرمیوں کا سیزن ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہی پھر اس کو ہم نے ایڈ کیا اپنے مکسٹر میں اور اس کو بیٹ کر لیا دو مند کے لئے بیٹ کریں گے اور اس طرح ہی کرتے کرتے جی میں نے ٹوٹل پانچ انڈے اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھا سے بیٹ کیا اور جیسے جیسے انڈے ایڈ ہو کے یہ بیٹ ہو رہا تھا اس کا جو بیٹ ہے وہ فلفی اور جو اس کا ٹیکسٹر ہے وہ اتنا سوفٹ اور جو ٹھیک ہوتا جا رہا تھا جیسے مزیدار لگ رہا تھا بیٹر دیکھی پتہ لگ رہا تھا کہ آپ کا جو ٹیک ہے وہ کیسا تیار ہوگا اب یہاں پہ جی میں نے دو کپ میدہ لیا جس کو اچھا سے مہدہ کے چھان لیا تھا اس کو ہم دو پوشنز میں ایڈ کریں گے پہلے ایڈ کیا میرے کو ہاف ایڈ کیا اور اس کے بعد اس کو بیٹ کر لیا بیٹ آپ نے جی کرنے کے بعد پھر آپ نے جو آداب کر رہا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو بیٹ کر لیں گے اس طرح ہی جی دیکھیں جی ہم نے کچھ ہی انگریڈینٹس ٹا لیا آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور جی مین وائل جو بول کے ہم سائٹ سار اس کو بھی کلیئر کرتے رہیں گے یہاں پہ جی ہم نے ایک کھانے کا چمچ بیکنگ پاوڈر ایڈ کیا اور جی ڈیڑھ کھانے کا چمچ اس میں بلیلہ ایسنس ایڈ کیا جو بزاری ٹی کے کو ہوتے ہیں اس میں ایڈ ہوتا ہے لیمن ایسنس ہمارے پاس لیمن ایسنس جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھا ہمارے پاس لیلہ ایسنس اویلیبل تھا تو ہم نے وہ ہی ایڈ کر دیا اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے کوئی بھی اویلیبل ہے تو آپ ایڈ کر دیں اور جی جو اس کا ٹیسٹ ہوگا بہت مزیدار آئیں گا انشاءاللہ اور جی ساتھ میں ہم نے ایک پین لیا ٹی کے کا جو مولڈ ہوتا ہے وہ ہم نے لیا اس کو جی گریس کر لیا اس کے بعد اس کے باتے پیپر ہم نے بیٹر پیپر آئی کرنے کے پاس اس کو ٹاپ ٹاپ کیا اس کے بعد ہم نے پتیلہ لیا پتیلے میں ہمیں بنا رہے کیونکہ پتیلے میں ہم نے آپ کو بنانا سکھائی ہوئے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں پتیلے میں بنانا سکھاؤں کے کئی بھی بیکنگ چیز ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا مجھے ہدھی پتیلے میں بہت زیادہ اچھا ایکسپیرینس ہو چکا ہے تو میں کہتے ہیں وہ ایکسپیرینس آپ کو سا کیوں نہ شیئر کریں یہاں پہ جی میلوائل کیونکہ میری ماما کو جی درائی فوٹس کا بہت شرک ہے ماما تو کہہی تھی جی اس کو جی بیٹر یا مددہ کے اندر ہی ایڈ کر دا میں کہا نہیں جی مجھے نہیں پسان تو آپ جی اوپر نہ بس گارشن کر لے یہاں جی ہم نے بی سے پچیس منٹ کے بعد چیک کیا تو جی وہ تھوڑا سا ابھی کچھا تھا پکنے والا تھا ہافڈن تھا تو اس کے اوپر جی ہم نے یہ ڈرائی فوٹس لگا لیا اس کے بعد ہم نے اس کو پھر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھا ہمارا کے ایک جوپ بلکل تھی آتا ہے ہم نے سکیورٹس کے مددہ سے چیک کر لیا تھا سکیورٹس کے مددہ سے ساپا رہا تھا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اوئل ہے ناوئل کو بریش کے ساتھ ہم نے اچھے سے لگا لینا ہے اور اس کے بعد یہ سیلنگ ریپا اس کے ساتھ ہم نے اس کو کور کر دینا ہے گڑم گڑم ہی کور کر دینا ہے اور اس کو آدھا گھنٹے کے لیے آرام سے چھوڑ دینا ہے اس کی جو سٹیم ہوگی وہ اس کے اندر ہی ختم ہوگی اس سے جو کیک بہت زیادہ مویسٹ اور سوفٹ بنے گا یقین کرے میں اس کیک کی فین ہوگی وہ مجھے اب جب بھی یہ بنانا ہوگا کوئی بھی کیک تو میں بس یہی کیک بنایا کروں گی لیکن جیسے میں نے اس کی سائیڈ چینج کی اور یہاں سے میرے موہ سے لکھا لیا تھا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اتنا اچھا کیک بن گیا دیکھ سکتے ہیں جو اس کے ستہ جو نہیں جلی اکثر کلر آیا ہے اکثر ہوتا ہے جو نہیں جلی ستہ تھیا وہ جل جاتی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا مزید اچھا ہمارا کیک ریڈی ہو گیا آدھے گھنٹے کے بعد اس کو سیلی نے اپ سے اپن کیا اور اس کی جو اب کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے میں آپ دیکھیں جی اتنا مزیدار اور سوفٹ لگ رہا ہے کہ آپ کا باز دل کرے گا آپ جو آنا میرا اب میں ویڈیو کی ووائس آر بہت کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں بس یہ پیس میرا موہ میں آجے موہ میں رکھتے ہی وہ اتنا مزیدار سا سوفٹ سے آکے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کب وہ ختم ہو گیا موہ میں گھول جاتا ہے اور جتنی میں اس کی طریفے کر رہی ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ اتنا ہی یہ مزیدار بنا تھا آپ نے بس طریفے نہیں سننی آپ نے یہ ریسپی بھی ٹرائے کرنی اور مجھے ضرور بتانا ہے ساتھ ساتھ جی یہاں پہ جی دیکھیں میں آپ کو چک کروا رہی ہوں کہ کتنے مزیدار یہ بنا ہے اور بہت سے لوگوں کو میں نے ٹیسٹ کر رہا اور بہت لوگوں کو پسند آیا تو آپ نے بھی یہ ریسپی بنانی اور مجھے بتانا ہے اب جی یہاں پہ جی آپ کو جی ہمیں پیسٹ کر کے دکھانے اور دیکھیں پیسٹ کرنے میں یہ جتنا سوف لگ رہے نا میری آپی کہتی آپ نے بریڈ بنائی ہے میں نے کہا نہیں یہ کیک کہتی مجھے لگا کہ آپ نے بریڈ بنائی ہے پھر جب اس نے ٹیسٹ کی اس کو بہت مزیدار لگا جی اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کر تو پلیس اسے سسکرائب کرنے اور اگر آپ نے کرتے تو بہت بہت شکریہ ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا ایک پیار سا کمنٹ کر دینا اور اس ریسپی کو ضرور بنائی گا اور میں ساتھ اس کے فیڈبیک شیئر کرے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ